لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف سازشوں کا جال بلنے والوں نے حالات اس قدر سنگین کر دیئے تھے کہ لوگ مدینہ پہنچ گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ان باتوں کو دیکھتے اور سنتے مگر منع نہ کرتے اور نہ مخالفت سوائے حضرت زید بن ثابت ابو سید سعیدی کعب بن مالک اور حسان بن ثابت کے جو انسانی تھے حضرت عثمان کی حمایت کرتے تھے بارال لوگ بہت کھٹے ہو گئے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو کی تو وہ حضرت عثمان نزی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور یوں تقریر کی لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں انہوں نے مجھ سے تمہارے متعلق گفتگو کی با خدا میں نہیں سمجھتا کہ میں تم سے کیا بات کہوں جو بات میں جانتا ہوں اسے تم بھی جانتے ہو جس بات کو میں بتانا چاہتا ہوں اسے تم بخوبی سمجھتے ہو ہمیں تم سے پہلے کوئی ایسی بات نہیں معلوم ہے جس سے ہم تم کو ناواقف سمجھیں اور نہ کوئی چیز ہمیں تنہا معلوم ہوئی ہے جو تمہیں نہیں معلوم تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے اور تمہیں ان کی صحبت نصیب ہوئی ہے تم نے ان کی حدیث کو سنا ہے اور تمہیں ان کا داماد بننے کا شرف بھی ملا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حق پر عمل کرنے میں تم سے افضل نہ تھے اور نہ ابن الخطاب نیکی میں تم سے بہتر تھے تم ازروع قرابت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ قریب ہو تمہیں جو دامادی کا رشتہ نصیب ہوا ہے وہ ان دونوں کو حاصل نہیں ہوا اس وجہ سے ان دونوں کو تم پر کوئی صفقت حاصل نہیں ہے خدا کے واسطے تم اپنے معاملے پر غور کرو با خدا تم بے بصیرت نہیں ہو اور کم سمجھ اور نادان بھی نہیں راستہ بالکل کھلا اور صاف ہے اور دین و مذہب کی نشانیاں اور شعائر قائم ہیں اے عثمان تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے بندوں میں عدن و انصاف کرنے والا وہ حاکم افضل ہے جو خود ہدایتی آفتہ ہو اور دوسروں کی رہنمائی بھی کرے وہ جانی پہچانی ہوئی سنت نبوی کو قائم کرے اور متروک العمل بدت کا خاتمہ با خدا یہ دونوں چیزیں سنت و بدعت بلکل واضح ہیں سنت نبوی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور وہ قائم ہو چکی ہیں اسی طرح بدعت کے نشانات بھی واضح ہیں یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے نزدیک بترین انسان وہ ظالم حاکم ہے جو خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے وہ سنت نبوی کا خاتمہ کرے اور متروک العمل بدعات کو زندہ کرے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیامت کے دن ظالم حاکم کو ایسی حالت میں لائے جائے گا کہ نہ تو اس کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی معذرت پیش کرنے والا اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ جہنم میں اس طرح گھومے گا جس طرح چکی گردش کرتی ہے اس طرح وہ دوزخ کے بھور میں تھپیڑے کھاتا رہے گا میں تمہیں اللہ اور اس کی ستوت اور انتقام کا قوف دلاتا ہوں کیونکہ اللہ کا عذاب نہائیت شدید اور دردلاک ہوتا ہے میں تمہیں اس بات سے بھی ڈراتا ہوں کہ کہیں تم اس امت اسلامیہ کے ایسے شہید حاکم نہ بن جاؤ جس کی شہادت سے روز قیامت تک قتل و غارت کا دروازہ نہ کھل جائے اور پھر واقعات و حوادث اس طرح مشتبہ ہو جائے کہ مسلمان گروہ بندیوں میں مٹ جائے اور باطل کے غلبے کی وجہ سے حق کو نہ دیکھ سکے اور ان تمام باتوں وہ بری طرح ملوث ہو جائے کہ ان سے ان کو الک کرنا مشکل ہو جائے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تقریر کو قتم کر چکے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا با خدا مجھے معلوم ہے کہ وہ لوگ بھی وہی کہتے ہوں گے جو تم نے کہا ہے لیکن اگر تم میرے مقام خلافت پر ہوتے تو میں تمہیں نہ ملامت کرتا نہ چھوڑتا نہ اعتراض کرتا اور نہ اس بات پر برا بھلا کہتا کہ تم نے رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا یا کسی کی حاجت روائی کی یا کسی بے قس کو پناہ دی ہے تم نے اس شخص کو حاکم منایا ہے جو اس شخص کے ہمپلہ اور مشابہ ہے کسی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حاکم منایا تھا یعنی ان کی کہنے کا مقصد تھا کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا علی اور تم میری جگہ ہوتے خلافت پر تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا تمہیں ملاوت نہ کرتا کوئی اعتراض نہ کرتا اگر میں نے رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اور ان لوگوں کو حاکم بنایا ہے جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حاکم بنایا تھا تو میں نے کیا برا کیا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بنائے ہوئے حاکموں کو جو تبدیل کیا ہے تو ان کے ہمپلہ لوگوں کو ان کی جگہ لائیا ہے پھر کہا کہ اے علی میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ مغیرہ بن شعبہ حاکم نہیں تھے حضرت علی نے کہا ہاں پھر حضرت عثمان نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت عمر نے انہیں حاکم بنایا تھا حضرت علی نے کہا ہاں اس پر حضرت عثمان نے فرمایا تو پھر تم مجھے کیوں علامت کرتے ہو کہ میں نے عبداللہ بن عامر کو رشتداری کی وجہ سے حاکم مقرر کیا ہے حضرت علی نے فرمایا میں تمہیں اس بات سے آگاہ کرتا ہوں کہ حضرت عمر بن الخطاب جس کسی کو حاکم مقرر کرتے تھے تو وہ اس کے گوشت گزار کرتے تھے کہ انہیں اس کے برخلاف ایک باد بھی معلوم ہوئی تو وہ اس کو اس پوزیشن سے معذول کر دیں گے اور اس معاملے میں انتہائی حد تک وہ پہنچنے والے تھے مگر تم کمزور ہو عثمان اپنے رشتداروں کے ساتھ نرمی کرتے ہو حضرت عثمان نے فرمایا وہ میرے نہیں صرف تمہارے بھی تو رشتدار ہیں حضرت علی نے جواب دیا وہ میرے بھی رشتدار ہے مگر فضیلت دوسرے لوگوں کو حاصل ہے حضرت عثمان نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت عمر نے معاملہ کو پورے دور خلافت میں حاکم بحال رکھا میں نے انہیں حاکم نہیں بنایا حضرت علی نے فرمایا میں خدا کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں کیا تمہیں معلوم ہے کہ معاملہ حضرت عمر سے اس قدر خوف زدہ رہتے تھے کہ ان کا غلام گرفہ بھی ان سے اس قدر نہ ڈرتا تھا حضرت عثمان نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے کہ معاملہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر خوف زدہ رہتے تھے حضرت علی نے فرمایا اب یہ حالت دیکھو کہ معاملہ تمہاری اجازت کے بغیر تمام امور سلطنت انجام دیتے ہیں جس کا تمہیں بھی علم ہے وہ مسلمانوں سے یہی کہتے ہیں یہ عثمان کا حکم ہے تمہیں ان باتوں کی خبر ملتی رہتی ہے مگر تم معاملہ پر کوئی تنبیہ نہیں کرتے ہیں اس گفتگو کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس سے چلے گئے اس کے بعد حضرت عثمان نکلے اور ممبر پر بیٹھ کر یوں فرمایا ہر چیز کے لیے کوئی مسئبت ہوتی ہے اور ہر کام میں کوئی نہ کوئی دشواری چنانچہ اس امت اسلامیہ کے لیے باعث مسئبت اور آفت و نکتہ چی اور تان و تشنی کرنے والے لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں میں تمہیں بہت اچھے معلوم ہوتے ہیں بگر ان کی باتیں بہت ہی ناغوار وہ تمہاری تکلیف پر خوش ہونے والے لوگ ہیں اس کے بعد انہوں نے بڑی طویل تقریر کی اور کہا کہ دیکھو وَخُدَا تم نے ایسی باتوں پر نکتہ چینی کی ہے جن کی تم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تائید کر چکے ہو حالانکہ انہوں نے تمہیں اپنے پاؤں سے روندہ تھا اپنے ہاتھوں سے مارا اور اپنی زبان سے تمہاری خبر لی تھی بگر تم طوعن یا کرہن ان کے مطی تھے اس کے برخلاف میں تمہارے ساتھ نرم ہوں اور تم میرے ساتھ ایسا کرتے ہو تو اس طویل تقریر کے دوران مروان من الحکم کھڑا ہوا اور کہنے لگا عثمان اگر تم چاہو تو ہم تمہارے اور اپنے درمیان تلوار کے ساتھ فیصلہ کروا سکتے ہیں حضرت عثمان نے کہا مروان چپ ہو جاؤ تم مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھوڑ دو تم کیسی باتیں کرتے ہو کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ نہ بولا کرو اس پر مروان من خاموش ہو گئے اور حضرت عثمان ممبر سے اتر گئے اس سال حضرت ابو عبس بن جبر مدینہ میں فوت ہوئے یہ صحابی رسول ہیں وہ جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابی تھے تو یہ بدری صحابی ہیں اسی طرح مستع بن عساسا اور آقل بن عبی بکیر انہوں نے بھی جو قبیلہ سعاد بن علیس سے تعلق رکھتے تھے وفات پائی یہ دونوں بھی بدری صحابی تھے اس سال بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے مسلمانوں کو حج کر آیا انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں پینتیس ہجری کے واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ عبداللہ ابن سبا کی خفیہ تحریک وما علینا اللہ البلاء